بسم اللہ الرحمن الرحیم وینا کنوینشن عالمی عدالت انصاف کے فیصلے اور پاکستانی قوانید کے تیر رسائی دی جائے گی ٹویٹ میں واضح کیا گیا کلبوشن یادف کو دو ستمبر کو پوسنا رسائی دی جائے گی ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان میں دہشگردی جاسوسی اور ثبوت تاز کرنے پر کمانڈر کلبوشن یادف پاکستان کی حراست میں ہی رہے گا واضح رہے کہ سترہ جولائی کو عالمی عدالت انصاف آئی سی جی نے کلبوشن یادف کی بریت کی بھارتی درخواست مسترد کر دی تھی عالمی عدالت نے کلبوشن یادف کو سزائے موت کا پاکستانی فوجی عدالت کا فیصلہ منسو کرنے اور حوالگی کی بھارتی استردہ بھی مسترد کر دی اور حسین مبارک پٹیل کے نام سے کلبوشن کے دوسرے پاسپورٹ کو بھی اصل قرار دے دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پاکستان کلبوشن کو کوسنہ رسائی دے مہاری سمین فیہد حسین نے کہا تھا کہ فیصلہ پاکستان کے لیے کچھ خاص برا نہیں لیکن بھارت کے لیے اچھا خاص برا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آئی سی جی کا فیصلہ نمبر ایک کلبوشن یادف کو رہان کیا جائے گا نمبر دو اس کی سزا مطل نہیں ہوئی نمبر تین سزا موت روک دی نمبر پور اسے کوسنہ رسائی حاصل ہوگی نتیجہ کوسنہ رسائی کے علاوہ بھارت کی تمام اپیل مسترد ہو گئی اس لیے فیصلہ پاکستان کے لیے اتنا برا نہیں لیکن بھارت کے لیے زیادہ برا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ زیر حراست بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کو دو ستمبر کوسنہ رسائی دی جائے گی پارس میں مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکئے ملتان میں میڈیو سے بات کرتوئی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دی شعور ملک اور طبقہ جنگ سے گفتگو سے آغاز نہیں کرتا ہم پر امد ملک اور شہری ہیں انہوں نے کہا ہم خطے میں امد کے خواہ ہیں لیکن بھارت اپنے اقدام سے خطے کے امد کو برباد کر رہا ہے اور دنیا کو نوٹس لینا چاہیے وزیر خارجہ نے بتایا کہ ہمارا براسہ اقوام مطدہ کی سلامتی کسنل کے پاس مجود ہے شاہ محمود قریشی نے انسانی حقوق کے لئے اٹھائی جانے والی آواز کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم انسانوں کے لئے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور کشمیر کے لئے ہم سینے پر گولیاں کھانے کے لئے تیار ہیں وزیر خارجہ نے بتایا کہ کل یوری یونید کے پالیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر بات ہوگی شاہ محمود قریشی نے خبردار کیا کہ بارج کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہے اگر نئی دلی نے ہم پر جنگ مسلک کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنا دفاع کرنے کی صحیحیت کرتے ہیں اور افواج پاکستان تیار ہے اور ہر لمحے کی خبریں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت مذکرات کا محول نظر نہیں آرہا مقبوضہ کشمیر میں کرفیوں نافذ ہے اور موصلیات کا تمام موتل ہے ایسے محول میں کیا مذکرات ہوں گے یاد رہے کہ راہ کے لئے کام کرنے والے بارٹی نیوی کے حاضر سروس کمانڈر کلموشن یادف ارف حسین مبارک پٹیل کو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تین مارچ دوہزار سولہ کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا تھا بارٹی جاسوس نے مجریش اور عدالت کے سامنے احتراف کیا تھا کہ انہیں رات کی جانب سے پاکستان میں دہشتگردی کے لئے منصوبہ بندی اور رابطوں کے علاوہ امن کے عمل اور دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جاری کوششوں کے ثبوت تاس کرنے کا ذمہ داری دی گئی تھی کلموشن یادف نے یہ بھی کہا تھا کہ دوہزار چار اور دوہزار پانچ میں اس نے کراچی کے کئی دورے کیے جن کا مقصد راہ کے لئے کچھ منیادی تاس سرانجام دینا تھا جبکہ دوہزار سولہ میں وہ ایران کے رستے بلوچستان میں داخل ہوا لیکن آزین ویڈیو میں کلموشن نے احتراف کیا تھا کہ پاکستان میں داخل ہونے کا مقصد فینٹنگ لینے والے بلوچ الیجگی پسندوں سے ملقات کرنا تھا بعد ازہ اپریل دوہزار سترہ کو پاک فوت پشوبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کلموشن یادف کو پاکستان کی جاسوسی کراچی اور بلوچستان میں تہذیبی کروائیوں میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنائی جانے کا اعلان کیا گیا تھا جس کی توسیق دس اپریل کو آرمی چیف جنرل کمر جیویر باجوہ نے کی تھی بھارت نے نو اپریل دوزار سترہ کو عالمی عدالت انصاف میں کلموشن یادف کی فانسی کے خلاف اپیل دیار کی تھی اور درخواست کی تھی کہ آئی سی جی پاکستان کو بارتی جاسوس کو فانسی دینے سے روکے عالمی عدالت انصاف میں کی گئی درخواست میں بھارت نے پاکستان پر وینہ کنونشن کے خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا تھا کہ وینہ کنونشن کے مطابق جاسوس کے الزام میں گرفتار شخص کو رسائی سے روکا نہیں جا سکتا بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ کلموشن یادف ایک بے تصور تاجر ہے جسے ایران سے اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر زبردستی راہ ایجنٹ ہونے کا احتراف کروایا گیا لیکن بھارت اغوا کی جانے کے کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا 11-13 ستمبر 2017 کو کلموشن یادف کے معاملے پر بھارت کی شکایت پر پاکستان کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں جوابی یاداش جمع کروائی گئی تھی جس کے بعد گجشتہ برس 18 ماہ کو عالمی عدالت انصاف آئی سی جی نے ابوری حکم جاری کرتویے کلموشن کی پھانسی روکنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد دفتر خارجہ نے اگاہ کیا تھا کہ آئی سی جی کے حکم پر حکومت پاکستان نے متعلقہ اداروں کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے واجہ رہے کہ بھارت کی جانب سے کیے گئے دعوں پر اب تک پاکستان اور بھارت کی جانب سے دو دو جوابات داخل کروائے جا چکے ہیں تام بھارت یہ ثابت کرنے میں بھی ناکام رہا ہا کہ کلموشن یادف بھارتی بحریہ سے کب اور کس طرح رٹیر ہوا کیونکہ پکڑے جانے کے وقت کلموشن کی عمر 47 برس تھی علامہ عزی بھارت کو اس بات کی وضاعت دینے کی ضرورت ہے کہ کلموشن یادف کے پاس جالی شناحت کے ساتھ اصلی پاسپورٹ کیسے آیا جس کو اس نے سترہ مرتبہ بھارت آنے جانے کے لیے استعمال بھی کیا اور اس میں اس کا نام حسین مبارک پٹیل درد تھا یاد رہے کہ ستمبر 2017 میں پاکستان نے کلموشن کے لیے ان کی اہلیہ اور والدہ سے ملاقات کئے انتظامات بھی کیے تھے یہ ملاقات پاکستان کے دفترے خارجہ میں ہوئی جہاں کسی بھی بھارتی سفیر یا اہلکار کو کلموشن کے اہلے خانہ کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں تھی مذکورہ ملاقات کے دوران کلموشن یادف نے اپنی اہلیہ اور والدہ کے سامنے بھی بھارتی خفیہ اجنسی راہ کے لیے جاسوسی کا احتراب کیا تھا جسے سنن کر دونوں خواتین پریشان ہو گئی تھی اور ان کی فیملی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کلموشن ایڈے کی راہ کا ایجنٹ ہے اور پاکستان کے اندر پاکستان نے سرکاری اداروں کی حساس انفرمیشن لکھ کر رہا تھا لیکن عزیز آج ہم اپنی پاکستان کی پاک آرمی کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہیں کیونکہ آج ملک پاکستان میں جتنا بھی سکون ہے اس کے پیچھے پاکستان کی پاک آرمی کا دیا ہوا خون ہے کچھ لوگ ہمیں کمٹس کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے سرکاری ادارے صحیح وقت پر کروائی نہیں کر رہے دیکھیں اگر ہمارے سرکاری ادارے وقت پر کروائی نہ کرتے تو کلموشن یادف کو گرفتار نہ کر پاتے جو کہ پاکستان کے بارے میں حساس انفرمیشن لکھ کر رہا تھا لیکن عزیز کلموشن یادف کی طرح بہت سے ایڈے کے راہ کے ایجنٹ ہیں جو کہ ابھی بھی پاکستان کے اندر چھپ کر بیٹھے ہیں پاکستان کی حساس انفرمیشن لکھ کر رہے ہیں ان تمام تار ایڈے کے راہ کے ایجنٹ کے خلاف ہمارے سرکاری ادارے کروائی کر رہے ہیں یہ بات اور ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈسکس نیوز چینل پر نہیں کی جاتی کیونکہ سرکاری اداروں نے تمام تار نیوز چینل پر پبندی لگائی ہے کہ آپ نے سرکاری اداروں کے خلاف کوئی بھی حساس انفرمیشن لکھ نہیں کرنی دیکھن آزین پاکستان اور ایڈیا کے حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں لیکن کلبوشن یادف کا بھی فیصلہ بہت جل ہونے کے لیے جا رہا ہے ایڈیا کو ایک مرتبہ پھر موں کی کھانی پڑے گی ایک مرتبہ پھر عالمی عدالت میں ایڈیا کو بیزت کیا جائے گا اور نرندر مودی کو پوری دنیا کے سامنے بجنام کیا جائے گا دیکھن آزین ایڈیا کی ایک ہار ہو چکی ہے کلبوشن یادف کے معاملے میں ایڈیا پاکستان کے آگے کیس میں ہار ہو چکی ہے اور دوسری طرح وارڈر پر بھی پاکستان کے نوجوان ایڈیا آرمی کے جوانوں کو کتے کی طرح مار رہے ہیں اور جہنم میں بھیج رہے ہیں آپ لوگوں نے اب ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیر کرنا ہے ویڈس اپ فیس بک اور ٹوٹر پڑتا ہے کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ اصل اقائق کیا ہیں پوری دنیا کو اندازہ ہو کہ مسئلہ کشمیر پر جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اب پاکستان میں کرنا ہے اور پاکستان میں اب کشمیر کو پاکستان کا ہی حصہ بنانا ہے اور دوسری طرح کلبوشن یادف کا کیس جو سامنے آیا ہے یہ بھی پاکستان میں ہی جیتنے ہیں دیکھن آزین اب وقت آ گیا ہے کہ ہر جیت پاکستان کی ہی ہوگی ایڈیا جب جب پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کرے گا ہمیشہ کی طرح انڈیا کو موکی ہی کھانی پڑے گی دیکھن آزین ہمارا کام ہے ویڈیو بنا کر آپ کو سچائی سے اگاہ کرنا اور اب ہمیشہ کی طرح فیصلہ آپ لوگوں نے ہی کرنا ہوتا ہے ماجی سمید آج کے لیے اتنے ہی اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسے ہی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئی ایسے ہی کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیا کریں